ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں یہ تو نہ جانے آپ نے کتنی ویڈیو ایسی دیکھی ہیں اور ایسی ایسی خبریں جو ہیں موصول ہوتی رہتی ہیں آپ نے ہمارے چینل پر اور شوشل میڈیا کا جسہ کے دور ہے کہ ہر وقت فوراً جو ہے کوئی بھی خبر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو جاتی ہے شیئر کی جاتی ہے اور وہ ہر ایک موبائل چلانے والے تک پہنچ جاتی ہے اس طرح کی خبریں میرے دوست تو جب سامنے آتی ہیں تو بڑا افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہماری ایمان والی بہنیں جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودھا کر بیٹھتی ہیں اور اسی طرح سے اپنے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر خاندان کی محبتوں کو ٹھکرا کر بھائی بہن کی محبتوں کو ٹھکرا کر اس ماں کی محبت کو ٹھکرا کر جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر نو مہینے پالا جس ماں نے اپنی چھاتی سے دھائی سال تک دودھ پلایا ہو اس ماں کی محبت کو ایسا بھول جاتی ہے کہ اپنی جسمانی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر جو نے دوسروں غیروں کی جانب سے جو ہے اپنانے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے اور جو ایمان کی دولت عظمہ انعیت کی گئی ہے اس کو ہر طرح سے چھیننے کی اور ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ہماری یہ نوجوان نسلے ہماری مسلم بیٹیاں ہماری بہنیں اس کا شکار ہو رہی ہیں اسی طرح کی آج ہم اسکرین پر آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے اس ویڈیو میں آپ خود سن سکتے ہیں کہ پانچ سال سے یہ لڑکا کئی سال سے جو ہے اس کو فسانے کی کوشش کرتا ہے اور آٹھ دن تو یہ خود لڑکی بتا رہی ہے کہ آٹھ دن خود اس طرح سے اس کا استعمال کیا اس کا یوز کیا کہ جس طرح سے ایک مرد اپنی بیوی کا استعمال کرتا ہے نکاح کے بعد اس طرح سے اس کا استعمال کیا اور اب وہ اس سے شادی کرنے کو بنا کر رہا ہے حالانکہ جب یہ لڑکا اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہے تو اس لڑکی کی ما جو ہے وہ اس کو اپنی بہو بنانے کے طور پر اس کو پیسے بھی دیتی ہے یہ لڑکی اس ویڈیو میں خود بتا رہی ہے آپ سن سکتے ہیں میرے عزیزوں میرا نام جلیخہ جعفری بہڑی کی رہنے والی ہوں ایک لڑکے سے میرا فیار تھا پرتیق جات ناماز کا وہ بہڑی مونڈیا گھاڑ گاؤں کا رہنے والا ہے اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا میرے ساتھ سب کچھ کیا پانچ سال سے رہ رہا ہے اور اب شادی کرنے کے لئے منا کر رہا ہے آٹھ دن تک مجھے اپنی بائیف کی طرح رکھا سب کچھ کیا مجھے دھوکے سے میرے منا کرنے کے باوجود منا کر رہا ہے اس کی ممی کو بھی سب پتا ہے پاپا کو بھی اس کی ممی نے مجھے پیسے بھی دیئے تھے نیک دیا بولے اب تم ہماری بہو بن گئی ہم شادی کر لیں گے اور مجھے یہ گھر بھیج دیا اب میں نے جب شادی کیلئے بولے انہوں نے اس کا رسطہ کہیں اور کر دیا 20 تارک کو اس کی شادی دیا کر دی اب میں بول رہی ہیں تو وہ مجھے پیسے دینے کی دھمکی دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں پیسے لے لو اور ہمارے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو اتنے ہم پولیس کو دیں گے اتنے تمہیں دے دیں گے تم لے لو 40 لاکھ دے رہی ہیں مجھے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں اس کے پھوپا جسپیر سنگھ لڑکے کا باپ چودری چرن سنگھ ماں دھرمبتی اس کا ماں بھیجیندر سنگھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر مل گئی تو جان سے مار دیں گے کیونکہ اگر میں نہیں ہوں گی تو مقدمہ ہی نہیں ہوگا اس لیے بول رہی ہیں سیدھے چپ چپ کیس باپس لے لو اور میرے گھر والوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے بہڑی کی کئی کمیٹی ملی ہوئی ہیں وہ لوگ ڈھون رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم گلہ کٹ دیں گے جہاں مل گئی لڑکی کہاں رکھا تھا آپ کو آٹ دیں گے مجھے ڈیلی رکھا رودھرپور اور بریلی لے کر آئے ساتھ میرے خانوں نے اپنے فوپا جی یہاں رودھرپور امیت سنگھ نام ہے ان کا وہ ایم آر ہے کمپنی میں مجھے میری فیملی سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی خطرہ ہے سر نے کاروائی کا مقدمہ کیا ہے ایف آئی آر کے لیے میں نے بولایا آج ایف آئی آر ہوگی میں نے کافی دن سے ٹائم دیا ہوا تھا شاید وہ مان جائیں پر وہ لوگ نہیں مانے وہ جان سمانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں ورنہ پھر پانی سر سے اوپر ہو جایا کرتا ہے اور اس وقت ہمیں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جب آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اس وقت وہ آواز یا چیخو پکار کرتا ہے تو اس کا خاتمہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اب اس کی جان بچنا مشکل ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ آج اللہ نے ایمان کی دولت سے نمازہ ہے یہ عقل سلیم دی ہے اور ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ جتنی بھی اکثر و بیشتر لڑکیاں جو ایمان کا سودا کر رہی ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری بن کر کے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھی نہیں ہیں آپ اس لڑکی کو بھی دیکھ سکتے گے اچھی خاصی پڑھے لکھی ہے اور یہ جو ہے پڑھنے جائے کرتی تھی کوچنگ سینٹر وہی سے یہ رابطہ غیر محرم سے اس کا جڑتا ہے اور بعد میں کس طرح سے اس کے حالات آتے ہیں اب یہ ویڈیو میں خود بتا رہی ہے کہ نہ اس کے گھر والے کہ اس کو اس کے گھر والوں کی جانب سے بھی جو ہے دھمکیاں مل رہی ہیں اگر ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو مار دیں گے ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں کہ جو ماں باپ ایک بچے کو یا ایک بچی کو اتنے لاد اور پیار کے ساتھ پالتے ہیں اور پھر وہ جوانی کی تحلیز پر جب قدم رکھیں اور وہ اس طرح کی آنکھیں دکھائیں یا اس طرح سے ماں باپ کو ظلیل ہوتا ہوا چھوڑ کر کے جائیں تو میرے دوستو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ تب ہی پتا چلے گا تب آپ ماں باپ بن کر کے بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کی اولاد یہ قدم آپ کے ساتھ اٹھائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں ماں باپ کے دل پر ماں باپ اپنے دل پر کس طرح سے پتھر رکھ کر کے آپ کو پالتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنی جوانی کی خواہشات کو بجھانے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم غیروں کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ چلے جایا کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہئے اللہ کے واسطے جو ہیں ہم آج ہی سے توبہ کریں اور اپنے ماں باپ کی محبت کو پروان چڑھائیں ان کے عزتوں کو تار تار نہ کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے میرے عزیزوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ